اسلام علیکم دوستو میں آج سعید بھائی کے فارم پر آیا ہوں یہ ہیوی بکرے ہیں ان کے پاس جو بکرہ شو دو ہزار بیس کے لیے تھے اس بار بکرہ شو دو ہزار بیس نہیں ہو رہا تو یہ میں آپ کے لیے ہیوی بکروں کی ویڈیو لے کے آیا ہوں میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور کمینڈ بھی کرنا ہے اور میرے چینل بکرہ منٹی فیصبہ کو سسکرائب بھی کرنا ہے اگر آپ کو سعید بھائی کا نمبر چاہیے تو وہ ویڈیو کو لاسپ میں دیا گیا ہے وہاں سے آپ لے لیں ان کے پاس ہر قسم کا بکرہ اور ہیوی ہے بکرہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اسلام علیکم سعید بھائی کیا حال ہے سعید بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمیں نوائٹ کیا ہے آنے کا موقع دیئے سعید بھائی یہ آپ کا بکرہ ہے آپ نے شوق سے پالا ہے اس کی صحت کا کیا راز ہے اس کی پروپر ٹائم ٹیپر سے فراک جو ہے ریٹین میں اس کی قائد ہے جو اس کو ہم اس میں ہی ہو رہا ہے جو آپ کی احساسات دی جاتی ہے جانے کے چوبیس گینڈے اس کی گئر ہے جو صبح سے لے کے شام تک جو ریٹین میں اس کو ان کے فراک دی جاتی ہے ماشرک یہ تقریباً میرا گیارہ مامی ہے جب آپ نے یہ یعی during عمر پر کیا تھا wherein Beckards how can she through which she gets to have CAM here تقریباً یہ چیکزارٹ میں تھا ابھی یہ چیکزارٹ سے اوپر چل آقے ہیں ہے یہ تقریباً تقریباھ اور ابھی ماشرلہ یہ جوان ہو گیا پہلے گیا یہ بھی بھائی سکتا ہے خوبصورتی ماشرلہ ایک کے مشرور کیجئے آپ میں موسکر کینا ہے سعید بھائی نے بڑی محبت اورچاہ سے پالا ہے بڑے شوق سے پالا ہے اگر آپ ان سے پلوائی بھی کروانا چاہتے ہیں تو کریں گے یہ پلائی آپ کے بکروں کی جتنے مرضی بکرے ہوں ماشاءاللہ سے سعید بھئی اگر چلا کے دکھائیے گا جدر کو مرضی ادھر کو لے سینہ رکھیں ماشاءاللہ اگر آپ کو ایک اور بکرہ دکھائیں گے بہت مہنس سے تیار کیا ہو گئے اللہ باگ ان کو برٹھوبن میں ہمارے بکرے بھڑو اے ترین پکڑا پکڑا بکرہ بھڑو 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 آندھے تھی جھڑ دے بکرہ ہمارے بھڑو رکھتے ہیں ہمارے بھڑو ہمارے بھڑو ہمارے بھڑو ہو ہے 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 ہمارے بھڑو ہے ملتا ہے ناگرہ ڈبا میں بہت خوبصورت ہے کیا نام ہے سہید بھائی اس کا اس کا نام سردار ہے سردار بکر ماشاءاللہ کوالٹی بیوٹی چیک کر لیں آنے ماشاءاللہ سہید بھائی اس کو آپ نے کیسے پان لیا ماشاءاللہ بہت بڑا بکر ہے ماشاءاللہ جی تیاری میں مارے جانور کی وہی روٹین میں ببھی ہے جانور پر دوجہ دی جاتی ہے اور دوجہ کے بغیرہ پر دو جانور نہیں بنتے اور خوراک اور ہر چیز پر اس پر فوکس کیا جاتا ہے جانور پر اور موسم کے سافتے ہر طرح کی ٹریٹمنٹ اور جو زوریہ زندگی کی چیزیں ہیں وہ ان کو لازمی دی جاتی ہے سر آپ کیا پھلاتے ہیں ان کو کچھ بتانا پسند کریں گے ہم روٹین میں نے گندم سبزہ اور موسم کے سافتے کی بیسے کی اور مکھن ہو گیا جانور پلتا ہی گندم کے بغیرے کوئی جانور تیار نہیں ہو سکتا اور آج جونس ہے اس میں اللہ پر ہر طویل کی طاقت اور وضائیت پوری رکھی ہے جانور کو بھی اور انسانوں کے لئے بہترین ہیں اور ہم ان کے لئے بلکل صاف گندم وہی جو خود اپنے لئے استعمال کرتے ہیں کروگے اٹھا بنانے کے وہی جو دعا کے بنا کے صاف کر کے ٹھنڈا رکھنے کے لئے جانور کیا دیتے ہیں وہ گلوکوس کا استعمال کرواتے ہیں اور دوسری چیزیں ہوگی ہیں جیسے جانور کی طبیعت ہوگی کسی کو خوار نہ آئے یا لیور کی لیور میں مسنا نہ کرے ہیٹ اپ نہ ہوگی اس کو کنٹرول کرنے کے لئے جو میڈیسن ساتھ میں کوئی دیسی جو چیزیں وہ کنا کر رکھتے ہیں اشاءاللہ بہت پیارا بکر ہے بھائی کا بھائی آپ پلائی کرتے ہیں یا اپنے بکروں میں پھر بھی بھی بھٹے ہیں میرا زیادہ تر کانٹ میں بھائی کا بھی ہے اچھا بھائی جانور ہوگی بڑے جانور خاص بھائی پھائی 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 اگر کوئی آگ سے پلوانا چاہے بکرا وہ کوئی بات نہیں ہے جیسے یہ جانور مرشدہ دیکھ رہے ہیں آپ پھلے ہوگی آسوا بھائی بھائی مہنر سے پھالے ہیں یہ بھائی پھالے ہیں یہ ہی ہے یہ بھائی مرشدہ موسیقی 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 اللہ کی طرف سے گئے اس کو چلا آکے دکھائیں گے درہا پیچھے بہت بڑا بکتا ہے دیکھتا ہے یہ سیل کے لیے ہیں یا آپ نے ساپلی کیا ہے یہ شرکی کے لیے تیار کیا تھا اور کسی کو یعنی کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ لگا نہیں سکیے ہم لوگ کیونکہ کمپیٹیشن کینسل ہو گیا لیکن اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ماشاءاللہ پاک نے عزت دیئے دہائی کچھ ہو رہتا ہے پیسلا باپ میں یہ ماشاءاللہ پاک اچھنے ہوں اس کو ریلیکس کر کے کھڑا ہے ریلیکس کر کے کوئی کالی نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے سمیان میں لیں وہ بائیٹ اس کے ساتھ لگائیں شیرہ ادھر لائیو شیرہ ادھر لائیو یہ تو دوڑ جانا تو مجھر کھڑ گا یہ بگرہ یہ تیار کر رہا ہے جب شرات پھر تقاری خوبصورہ بکرہ ہی ہے بہت محنت کی ہے انتہا کی محنت کی ہے ایک اچھا بکرا بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور سعید بھائی یہ کلیئر کیجئے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ایک سال میں ایک بکرا بنتا ہے وہ کتنی عمر میں جا کے تقریباً بنتا ہے بکرا جوان جونس ہے وہ صحیح تیاری میں آتا ہے کام سے کام بکرا جونس ہے وہ چار دان سے اوپر چھے دان میں شروع کرتے ہیں اچھا شروع کرتے ہیں کیونکہ کتنے بکرے کو آپ تیاری دیں گے آسان دیں گے کیونکہ ابھی گروہ ہوتی ہے جانور کی اور جانور گروہ کے ساتھ جانتے ہیں وہ اپنا آپ بناتا ہے بلکل اپنا آپ بناتا ہے تقریباً دو سال کا ہوتا ہے جانور یا ڈائی سال کا دو سال میں جانور اپنے پوری طبیعت بکرا جاتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں ایک سال میں اچھے مہینے میں بکرا بن جاتا ہے اتنی عمر کا تو بکرا نہیں بنتا اچھے مہینے کا ایک سام نہیں یعنی دو سال تو ہم بناتا ہے دیر سال تقریباً سٹارٹ کی رہا ہے دیر سال سے جانور ہے اپنی یہ بھائی نے محنت کر کے پالا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھائی ہیں بھائی آپ کا نام کیا انسر بھائی ہیں اور آپ کا نام شان اور یہ سعید بھائی شوق کرتے ہیں یہ ان کا ڈیرا ہے ماشاءاللہ سے بھائی جان آپ کا نام کیا ہے زبیر بھائی ہیں یہ بھی شوق کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کا شوق بہت اچھا ہے اگر آپ پلوائی کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ان کے ساتھ رابطہ کیجئے گا انہوں نے دیکھ لے کس طرح محنت کے ساتھ بہت ہی بھائی بکرے پالے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست چیز ہے بہت تیارے ہیں جی بہت شکریہ سعید بھائی آپ نے ہمیں انمائٹ کیا ہے اللہ باگ آپ کو ڈیروں پر گھرے دیں اور آپ کی جانبوں کو ضروری مطلب ہے میرے جانے بکرہ ملی فیسو بھائی کو سسکرائب کرتے ہیں دیکھیں خوب سرے جانوی ماشاءاللہ ہیپی بکرے تھے یہ بکرہ شو پر جانے تھے اس لئے آج کرونا پیجر سے یہ بکرہ شو پر نہیں جا سکے ہے یہ دیکھیں بہت خوب سورہ ہےبھی جانے گا رہیں گے خانش اللہ ایک کچھ دو دان دیں اور ایک کچھ چار دان دیں اسلام علیکم دوستو یہ دیکھیں ہیپلی بکری میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے چینل بکری منڈی فاس آبا کو سسکیل کردے اور میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں چینہ بکری میں ہوتا ہے یہ دیکھیں چینہ ہوتا ہے بکری